دین سکھنا فرض ہے کہ کتنا فرض ہے کہ جتنے حقوق ہیں واجب وہ ادا ہو جائیں اتنا دین سکھنا فرض ہے چاہے وہ حقوق اللہ کے ہوں یا وہ حقوق بندوں کے ہوں حقوق اللہ کے ہوں یا بندوں کے ہوں اس کا علم ہونا ضروری ہے اگر علم نہیں ہوگا تو گربل کرے گا کہ ہاں قدانے ہوگا ظلم ہوگا وہ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے ظلم اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا میں بندوں کے لئے ظلمگار نہیں ہوں میں بندوں کے لئے ظلمگار نہیں ہوں میں بندوں کے لئے مہربان ہوں یہ بتایا لیکن تو ظلم سے بچنے کے لئے حقوق ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دین اور دین کا علم اتا رہا اس سے حقوق ادا ہو جائیں گے کیا ادا ہو جائیں گے حقوق ادا ہوں گے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے تو کتنا امام حاصل کرے ہمارے حضرزی فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے چھے بیٹے ہیں برکت دی ہے اللہ نے اولاد چھے بیٹے ہیں تو ہر بیٹا عالم بنے مفتی بنے قائع بنے یہ مشکل ہے کیوں طبیعتیں مختلف ہیں طبیعتیں مختلف ہیں پانچ انگلیاں اللہ نے ایک سینے بنائی ہے یہ پانچوں بیٹے یا چھے بیٹے ایک ہی مزاج کیوں ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو پھر کیا ہونا چاہیے تو فرمایا کہ ان کو بنیادی طور پر اتنی تعلیم دو کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بنا کر زندگی گزارے اس کو فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو دو زک سے بچاؤ تو دو زک سے کیسے بچائیں گے کیسے بچائیں گے دو زک کو دیکھا تو ہی نہیں کچھ ہی دیکھے سام دیکھے تو سام سے بچائیں دیکھانے تو کیسے بچیں گے تو حضرت علی تفسیر میں فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ اپنے اولاد کو دین سکھاؤ جب وہ دین سکھیں گے تو وہ اپنا بچاؤ کریں گے اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ کریں گے دوسروں کے حقوق کی پائے مالی سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور آخرت بنانے کے لیے کم کریں گے تو اتنی بنیادی چیز ہر ایک کے ذمہ تاکہ اس کا دین سلامت رہے پھر زندگی میں جو جو حالات آئیں اس حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو دیندار بنا مثلا اللہ نے مالدار بنا دیا پہلے مالی حالت بہت کمزور تھی ہم مالدار ہو گئے تو کیا کریں کہ ایش کریں ایش کریں خیئے پیئے کہ نہیں اب یہ کریں کہ مالداری میں مالداری کا دین حاصل کریں مالداری میں مالداری کا دین حاصل کریں اور غریب بنایا ہے تو بھک مگے لوٹ پھٹ کریں کہ نہیں غریب بنایا ہے تو غریبی کا دین حاصل کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے بھی نبی ہیں مالداروں کی نبی ہیں بابشاہوں کے بھی نبی ہیں وزیروں کے بھی نبی ہیں مسافروں کے بھی نبی ہیں مقیموں کے بھی نبی ہیں جو جس حال میں ہے اس حال کا علم اور طریقہ اپنے نبی سے لے تو کوئی نامراد نہیں ہوگا یہ آسان فارمولہ ہے یہ آسان علاج جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اپنے اندر پیدا کرے ہاں زندگی تو دین پر لانے ہی لانے ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے دین پر چلنے کے لئے نافرمانے کرنے کے لئے وجود نہیں دیا گیا ہے اور نافرمانے کی کوئی جگہ روئے زمین پر اللہ نے نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے نافرمانے کر لو جیسے وہاں جا کے سگریٹ پیلو کہ سگریٹ نہیں پی سکتے پھر سگریٹ پینے ہو تو تو جھٹ چلنے ہو ایسے کوئی جگہ نافرمانے کی روئے زمین پر نہیں ہے لقمان حکم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا بیٹا اگر نافرمانے کرنے ہے تو روئے زمین پر ایسے جگہ دلاشت کرنا جائے تم کو اللہ نہ دیکھے جاہر بات ہے کیسے کوئی جگہ ہی نہیں یعنی ممکن نہیں ہے کیوں نافرمانیوں کے لیے دنیا نہیں بنی ہے زمین نہیں پیدا ہوئی ہے زندگی نہیں دی گئے وہ تو تابیداری کے لیے دی ہے اور آسان تابیداری ہے نافرمانی بوشکل ہے آسان کیا ہے تابیداری جس حال میں ہے اس لئے کہا گیا کہ دین سب سے زیادہ آسان مہنان علیہ السلام فرماتے ہیں دین آسان ہے لیکن دین آسان اپنی ترتیب سے ہوگا مثال دیتے ہیں جیسے بیجلی کتنا آسان ہے تاب بٹن دبایا روشنی ہو گئی تاب بٹن دبایا پنکھا چل پڑا ہاں لیکن یہ پنکھا جو چل رہا ہے اس کے پیشے ایک لمبی ترتیب ہے روشنی آ رہی ہے اس کے لمبی ترتیب ہے سینٹر تک یہ پوری ترتیب جب قائم ہوئی تب آسانی ہو تو فرمایا ہر آسانی اپنی ترتیب سے ہوتی ہے اس لئے دین کا آسان ہونا اپنی ترتیب سے ہوگا کہ وہ کیسے ہوگا کہ اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاؤں کس میں لگاؤں دین کی محنت سے کیا ہوگا کہ دین کی محنت شید دین کا ماحول بنے گا شید دین کی محنت آہ